دوستوں گر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو دنیا کا سب سے خدرناک کھلاڑی مانتے ہیں اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں سچ میں راہل جیسا مہان کوئی بھی نہیں پہلے اپنی ٹیم کو دلائی یادگار جیت پھر من آف دا میچ بننے کے بعد دھونی کو اپنا ایوارڈ دینے کا اعلان کرتے ہوئے ان کے پیر چھوکر آشروات لے لیا یہ نظارہ دیکھ کر تو پورا کرکیٹ جگہ دے اس کھلاڑی کو سلام کرنے پر مجبور ہو گیا تو آخر اچانک کیوں دھونی کے چرنوں میں گر پڑے کیل راہل کیسے اپنی ٹیم کو جیت دلانے کے بعد دھونی سے لیا راہل نے آشروات کیسے لکھنوں کی جیت سے زیادہ راہل کے اس لمحے کی ہو ریے چرچہ کیل راہل کے اس لمحے پر کیسا تھا دھونی کا ریاکشن راہل اور دھونی کے بیچ ہوا پیر چھونے والا وہ بے مثال لمحہ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے راہل اور دھونی میں کون ہے مہان کھلاڑی نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو آئی پیل کا سب سے زبردست مقابلہ لکھنوں کے اٹل بیہاری واجپے اسٹیڈیم میں چیننی سپر کنگ اور لکھنوں سپر جائن کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں لکھنوں نے ٹوس جیت کر پہلے چیننی سپر کنگ کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنت رت کیا کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ لکھنوں کے لیے بہترین ثابت ہوا کیونکہ چیننی سپر کنگ کی شروعات بہت خراب ہوئی نبی رنوں کے اسکور پر ٹیم کے آدھے بلے باز پویلین نوٹ چکے تھے لیکن رویندر جڑیجا اور مہندر زنگ دھونی نے مل کر اپنی ٹیم کو سمحالا جہاں جڑیجا نے چالیس گیند کا سامنا کرتے ہوئے ایک خطرناک چھکے اور پانچ چوکے کی مدد سے ستاون رن بنائے تو وہیں دھونی نے نو گیند کا سامنا کرتے ہوئے دو خطرناک چھکے اور تین چھکے کی مدد سے اٹھائیس رن بنا کر اپنی ٹیم کو بیس اوور میں ایک سو چیتر رنوں تک چھے وکٹ پر پہنچایا لکھنوں کے لیے یہ لکش حاصل کرنا چھٹکی کا کام تھا اور ٹھیک بھائی ہوا میدان پر اترتے راہل اور ڈکاوک نے توفان بچانا شروع کر دیا ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگائیں ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ارد شتکی اے ساجہ داری بنا لی دونوں کھلاڑیوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا لکچین نے کہ ایک گیند بازوں کی جم کر کٹائی کر رہے تھے اپنی ٹیم کے سکور کو دس اوور میں ہی انہاسی رنوں تک پہنچا دیا دیکھتے ہی دیکھتے راہل نے تو اپنا توفانی ارد شتک بھی ٹھوک دیا اس کے بعد بھی دونوں کھلاڑیوں کا بلہ رکا نہیں دیکھتے ہی دیکھتے سورنوں کی پارٹنرشپ کری لیکن ڈکاوک چوون رن بنا کر پویلین نوٹ گئے اس کے بعد نکولس پورن کی گھاتک بلے بازی دیکھنے کو ملی اور اپنی ٹیم کو ایک طرفہ جیت دلا دی لکھنو یہ مقابلہ بڑی آسانی سے اپنے نام کر گئی وہیں چینی سوبرکنگ کو شرمناغھار کا سامنا کرنا پڑا لکھنو کی یادگار جیت دیکھ کر پورے سٹیڈیم خود سے ہی جھوم تھا ہر طرف لکھنو کے نام کے نارے لگنے لگے اس میچ میں کیل راہل کو توفانی بلے بازی اور ان کے پردرشن کے لیے من آف دا میچ کا ایوارڈ دیا گیا لیکن آپ کو بتا دے لکھنو کی جیت سے زیادہ چرچہ ایک ایسے لمحے کی ہو رہی ہے جس نے تو کروڑوں کرکٹ پریمیو کا دل جیت لیا جہاں جب راہل کو من آف دا میچ دیا گیا تو انہوں نے یہ ایوارڈ مہیندر سنگھ دھونی کے نام کر دیا اس کے بعد انہوں نے دھونی کو اپنا ایوارڈ دے کر ان کے چرنوں میں گر کر آشروات لے لیا یہ نظارہ دیکھ کر تو خود مہیندر سنگھ دھونی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہیں آتیا شیٹی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا وہ تو سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ راہل کیوں دھونی کے پیر چور ہیں لیکن دھونی نے ترنت راہل کا کندھا پکڑ کر اٹھایا اور پھر انہیں دل سے گلے لگا لیا اس کے بعد پیٹ تھپ تھپاتے ہوئے راہل کو شاباشی دیا اور پھر بہترین بلیبازی اور ٹیم کو جیت دلانے کی بدھائی دی پھر لمبے سمیتہ راہل اور دھونی کے بیچ میدان میں ہی باتچیت ہوتی رہی وہی مہیندر سنگھ دھونی راہل کو کچھ ٹپس بھی دیتے ہوئے نظر آئے دونہ کھلاڑی بہت خوش دکھ رہے تھے لیکن راہل نے گروہ اور ششے کی پرمپرہ کا پالن کرتے ہوئے دھونی کے چرنوں میں گر پڑے یہ نظارہ دیکھ کر ہر کوئی کیل راہل کو سلام کرنے پر مجبور ہو گیا تو آخر کیل راہل اور مہیندر سنگھ دھونی میں کون ہے سب سے خطرناک وکٹ کیپر اور کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیباد